اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے میں نے یہ سویل چنے رات کو بھگو دیئے تھے اب میں انہیں پریشر میں دس منٹ کے لیے ویٹ لکوا لوں گی اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک کا ایٹ کیا ہے اور اس لیے میں نے پریشر کو بند کر دیا ہے یہاں میں نے پیاس اور ہری مرچیں ہیں سوری وہ میں نے کاٹ کے رکھی ہیں اور یہ میرے میاں لیتے ہیں روٹی کے ساتھ صبح اور یہاں پہ میں اب ان کے کپرے جو ہیں کپرے لیں ان کے مرچنے کر دوں گی اور کپڑے جو آئیرن کر کے میں ان کے ہینگ کر دوں گی پر انہی ناشتہ بریوکی کو آئیڈ کر دیں گی حیرت پہ میں نے بریقش ایڈی کر دیا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے اعلو یہاں رس لیں چھوٹے چھوٹے کیوں میں آئیڈ کر لوسیتے ہیں اور میں اس میں چھوٹے لوسیتے ہیں lumber brand's's off اور cancelar رات کے یہ نان پڑے ہوئے تھے میرے پاس رات کو بچوں نے نہیں کھائے تھے تو اب سکول سے یہ آئے ہیں تو میں انہیں یہی فرائی کر کے دے رہی ہوں آئل میں آئل لگا کے انہیں میں دے رہی ہوں اور ساتھ میں نے حلیم بنائی تھی اور وہ گرم کر رہی ہوں ساتھ اور یہ بچوں کو بچے سکول سے آگئے ہیں اور یہ میں انہیں اب دے رہی ہوں گرم کر کے تو یہ کھا لیں گے اور ساتھ میں میں یہ آلو اور چنے آلو ابل رہے ہیں ابھی اور چنے جو ہیں وہ بائل ہو چکے ہیں اور آلو اور چنے جو ہیں وہ میں مکس کر کے تو ان کو پھر میں وہ چارٹ بنا کے دے دوں گی ابھی فیلال یہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی یہ آئی تھی جب سکول سے تو پھر میں نے یہ نان اور حلیم گرم کر کے انہیں دے دیئے تھے حلیم ویسے بھی بچوں کو پسند ہے اور نان کے ساتھ یہ زیادہ ہوشوں کے سب بچے کھاتے ہیں تو یہ جی میں نے انہیں یہ سب کو دے دیا ہے یہاں پہ اب میں نے رات کے کھانے کیلئے بھی تیاری کرنی تھی یہاں پہ میں نے پریشر میں جو ہے یہ مٹن یہ ڈال دیا ہے اور تین جو ہیں وہ چھوٹے سائز کے تین درمیانی سائز کے جو پیاز ہیں وہ میں نے لیا ہے لسن میں نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی اس میں میں نمک ون ٹیبر سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں اور اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں اب اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ریڈ چھلی پاوڈر جو ہے وہ میں ہاف ٹی سپون لوں گی اور حلدی وہ بھی ہاف ٹی سپون لوں گی اور اس کو پھر میں ویٹ لگوا لوں گی اچھا اس میں میں موٹی علاچی دار چینی اور تین یہ لونگ ہے میرے پاس یہ میں اس میں شامل کروں گی اور اسے گوشت جو ہے وہ فریش ہے تو میں اسے اتنا ویٹ لگواؤں گی کہ یہ لسن اور پیال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گال جائیں ٹاماٹر میں نے نہیں اس میں ایڈ کیا ہے میں اس میں بعد میں دہیں شامل کروں گی تو ٹاماٹر میں نے نہیں اس میں ایڈ کرنا ہے بھی تو پانچ منٹ کا میں کروا اسے ویٹ لگا کے تو چھوڑ دوں گی یہاں پہ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ہے اندر بھی تو بس آئل میں نے آگے اس میں ایڈ کر دیا تھا تو اس کی اب یہ بنائی ہو جائے گی گوشت کی اچھے طریقے سے تو اب اس میں میں جو ہے وہ کالی میرچ جو ہے وہ ون ٹیبر سپون ایڈ کروں گی اور ساتھ میں دہیں ایڈ کر دوں گی یہ میں کالی میرچ کا ون ٹیبر سپون ایڈ کی ہے اور یہ سکھا دنیا اور زیرہ ہے میرے پاس یہ دڑ دڑا سا وہ میں نے ایڈ کیا ون ٹیبر سپون اور دہی وہ میں نے پکنے کیلئے چھوڑ دیا ہے وہ پک رہا ہے اور یہاں پہ میں نے آلو اور چنے جو والے تھے اس میں میں نے نمک اور کالی میرچ کو ایڈ کیا ہے اور سموسے میں نے ان کو مگوا کے دیئے تھے ساتھ میں اور سموسا چارٹ ان کو میں نے بنا کے دیتی تھی یہ بلکل سمپل ہی تھی تو یہ زیادہ نہیں تھا ہے ابھی پیاز وغیرہ ٹرماٹر اس طرح کی چیزیں یہ نہیں لیتے ہیں ابھی تو یہ میں نے میٹھی چٹنی اور دہی کے ساتھ انہیں سرف کر دیا بچوں کو تو یہاں پہ جی گوشت جو ہے وہ بنائی ہو چکی ہے اس کی آئیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں نے ہری میرچے ایڈ کر دی ہیں اب دنیا ڈال دوں گی اور بس اس سے یہ ہو چکا ہے دن ہو چکا ہے اب اس میں میں وان ٹیبر سپون جو ہے وہ گرم سالہ پاورا ڈال کے تو دم پہ رکھ دوں گی تو یہ میری سموسا چارٹ سی وہ ریڈی ہو چکی تھی اور رات کے لیے یہ والا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ریڈی ہو چکا ہے ہائی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پساند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ میں گرم سالہ ایڈ کر رہی ہوں اب اسے میں وہ دم پہ رکھ دوں گی یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ